السلام علیکم بچوں کیسے آپ لوگ ٹھیک ہو سٹوڈنٹ آج میں آپ لوگ کے ساتھ جو ٹاپک شیئر کرنے لگا ہوں وہ ہماری سیکنڈ ایر کی کیمسٹری ہے چپٹر نمبر ہے ہمارا الیون چپٹر کا نیم ہے الکوہل، فینول اور ایتھر اور آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بیسیکلی نومنکلیچر آف الکوہل کہ ہم الکوہل کو کس طریقے سے اس کا کامن نیم دیتے ہیں اور ہم کس طریقے سے اسے آئیو پی ایسی نیم دیتے ہیں سینٹیفک نیم دیتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو سکھاؤں گا کامن نیم دینا الکوہل کا اور آئیو پی ایسی نیم دینا بہت ہی آسان طریقے سے اس سے پہلے یہ اور بھی آپ کو ویڈیو آسان لگے گی یہ بہت ہی ایزی لگے گا لیکچر اگر آپ نے میرا فرسٹ لیکچر اس سے جو پہلے میں نے الکین کے بارے میں بتایا تھا کہ الکین کا نومنکلیچر کیسا ہوتا ہے اگر آپ کو وہ آ جائے سمجھ تو یہ اور بھی زیادہ آسانی سے سمجھ جائے گا کیونکہ میں نے صرف یہاں ایک یا دو باتیں نہیں کرنی ہیں باقی ساری وہی پرانے باتی ہوں گی نومنکلیچر آف الکین کی تو چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بچو الکوہل کو ہم کس طریقے سے کامن نیم دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے کچھ اگزیمپل ہیں یہ ساری میں نے یہاں کیا بنائی ہوئی ہیں الکوہل ہم اس کو کامن نیم دیتے ہیں کہ کس طریقے سے دینا ہے سب سے پہلا کام بچو دو چیزیں ہیں کامن نیم میں بس سب سے پہلی بات کہ جس الکوہل کو آپ نام دینا چاہتے ہو اس میں دیکھو الکائل گروپ کون سا لگا ہوا ہے تو یہ دیکھو بچو اس میں یہ گروپ جو لگا ہوتا ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں الکائل گروپ اب ذرا اس کا نام دیکھو کیا ہے اس کا نام ہے جی ایتھائل تو ہم سب سے پہلے الکائل گروپ کا نام لکھیں گے یہ ہے جی ایتھائل یہ لکھنے کے بعد تھوڑی سی سپیس دینی ہے اور پھر ساتھ الکوہل لکھ دینا ہے یہ دیکھیں ایسے یہ بچو اس کا کیا ہو گیا کامن نیم مینز یہ جو ہم لوگ ایتھائل الکوہل کہتے رہتے ہیں میتھائل الکوہل کہتے ہیں پروپائل الکوہل کہتے ہیں بچو یاد رکھنا یہ الکوہل کے کامن نیم ہوتے ہیں آئیو پی ایسی نہیں سیم بچو اس کو گوہ سے دیکھو اس میں کاربن کون کرو ذرا کتنے ہیں چار اس کا مطلب ہے کہ یہ کاربن چار ہوں تو اسے کیا بولتے ہیں بیوٹائل تو میں بیوٹائل لکھوں گا اور ساتھ میں کیا لکھ دوں گا الکوہل تو یہ کیا ہو جائے گی بیوٹائل الکوہل لیکن آپ لوگ جانتے ہو بچو کہ جب ہمارے پاس کاربن کی چین میں کاربن کی تداد تین یا تین سے زیادہ ہو تو ہم ساتھ ایک پریفکسز بھی یوز کرتے ہیں اور یہاں جب سیدھی چین ہو تو جو پریفکس یوز کرتے ہیں وہ ہوتا ہے این تو ہم اس کو کیا لکھیں گے این بیوٹائل اور پھر بچو کیا لکھ دیں گے الکوہل یہ اس کا کامن نیم ہو گیا سیم ہم اس کو بھی نام دے رہتے ہیں جی کیا نام ہوگا پہلے گوھر سے دیکھو کتنے کاربن ہیں جی چار کاربن ہیں اگین بیوٹائل الکوہل لیکن اوپر والی بیوٹائل الکوہل سے ذرا دکھنے میں ڈیفرنڈ ہے تو ظاہری سی بات ہے پھر نام بھی کیا ہونا چاہیے ڈیفرنڈ تو ذرا دیکھو بچو کیسے نام دیتے ہیں یہ دیکھو یہ سینٹر والا کاربن میں ذرا آپ کو بتا دوں ہمارے پاس تین طرح کی الکوہلز ہوتی ہیں کامن نیم میں پریمری الکوہل کبھی ہم سیکنڈری الکوہل بولتے ہیں کبھی ہم ترشری الکوہل بولتے ہیں پریمری سیکنڈری ترشری کے بارے میں آپ آل ریڈی جانتے ہو میں ایک دفعہ پھر رپیٹ کر رہا ہوں بچو یاد رکھنا ہیڈروکسل جس کاربن سے اٹیچ ہو اور وہ کاربن آگے ڈیریکٹلی صرف ایک کاربن سے اٹیچ ہو تو اسے بولتے ہیں پریمری الکوہل جب وہی کاربن آگے دو کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے تو اسے بولتے ہیں سیکنڈری الکوہل اور جب وہی کاربن جو ہیڈروکسل سے لگی ہو وہ آگے ڈیریکٹلی تین کاربن سے بچو لگی ہو اٹیچ ہو تو سمجھو وہ الکوہل کونسی ہوگی ترشری الکوہل تو پہلے ذرا اوپر والی کو اس کو دیکھ لو کیا میں اس کو پریمری الکوہل بولوں گا سیکنڈری بولوں گا یا ترشی بولوں گا تو بچو یہ دیکھو یہ ہیڈروکسل ہے یہ جس کاربن سے اٹیچ ہے وہ آگے صرف ایک کاربن کے ساتھ اٹیچ ہے پیچھے کیا ہو رہا ہمیں اس سے کوئی کنسر نہیں ہے یہ کاربن کتنی کاربن سے اٹیچ ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے تو یہ صرف کس کے ساتھ اٹیچ ہے اونلی ون کاربن تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والی الکوہل کونسی الکوہل ہے پریمری الکوہل لیکن یہ گوھر سے دیکھو جو ہمارا کام ہے یہ دیکھو یہ کاربن جو ہیڈروکسل کے ساتھ لگی ہے بچو یہ ایک اس کاربن سے بھی اٹیچ ہے ایک اس سے بھی اٹیچ ہے دو اس سے بھی اٹیچ ہے تین تو میں نے ابھی بولا ہے جب تین کے ساتھ اٹیچ ہوگی وہ کاربن جو ہیڈروکسل کے ساتھ لگی ہے تو ایسی الکوہل کو ہم ترشری الکوہل بھی بولتے ہیں اور بچو اس کا یہاں جو بیوٹائل کے ساتھ ہم پریفکسز یوز کرنے والے ہیں وہ کیا ہو جائے گا ترشری بیوٹائل الکوہل تو بچو اس کا نام کیا ہوتا ہے ترشری بیوٹائل سیم بچو ایک اور بات بھی ہم کو بتا دو سیم یہ دیکھو اگر یہی چیز میں ختم کر دوں اور یہاں میں ہیڈروجن لگا دوں اب ذرا غور سے دیکھو یہ کاربن ڈائریکٹلی کتنی کاربن سے جوڑی ہوئے دو کے ساتھ اٹس مین اب ہم اسے کس نام سے پکاریں گے سیکنڈری اور یہاں دیکھو کاربن بھی اب کتنی ہو گئی ہیں تین تو اس کو ہم کیا بولیں گے سیکنڈری پروپائل الکوہل تو بچو یہ اس کا کیا ہو جائے گا کام من نیم تو اس کم بیسیکلی یہ سیکنڈری اور یہ ترشری بتانے کا مقصد یہ تھا یا اگر کسی کم الکوہل کے ساتھ لگا ہوتا ہے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتے ہیں کوئی سینٹیفیک نیم ہے یہ آئیو پی ایسی نیم ہے یاد رکھنا یہ پھر بھی کیا کہلاتا ہے کام من نیم یہ پریمری سیکنڈری آئیسو نیو اور اس کے علاوہ ان بچو یہ پریفکسز ہوتے ہیں اور یہ کس کے لیے یوز کیے جاتے ہیں کام من نیم میں یوز کیے جاتے ہیں ہم ان کو آئیو پی ایسی نیم میں یوز نہیں کرتے تو یہ کلیئر ہو گیا اب ہم چلتے ہیں بچو جو ہمارا اصل کام ہے جو ہم مین جس کے اوپر ہمارا فوکس ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں سینٹیفیک نیم آئیو پی ایسی نیم آف آرگینک کمپاؤنڈ تو آج ہم جس آرگینک کمپاؤنڈ کی بات کر رہے ہیں وہ ہے الکوہل تو الکوہل کو ہم نام دیتے ہیں اس کے لیے میں نے جیسے آپ کو سٹارٹ میں بولا تھا کہ آپ کو الکین کا نومن کلی چرانا چاہیے تاکہ آپ کو یہ ایزی لی سمجھ آئے بچوہ جیسے ہم الکین میں سب سے پہلے بڑی چین سیلیکٹ کرتے ہیں جس میں کاربن ایٹم ہوتے ہیں یہاں پہ بھی ہم ویسا ہی کریں گے کہ ہم سب سے پہلے بڑی کاربن ایٹم کی چین کو سیلیکٹ کریں گے لیکن شرط یہ ہے کہ ایسی بڑی چین ہو جس میں ہیڈرکسل کا ہونا ضروری ہے تو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلا رول ہے وہ یہ ہے کہ سیلیکٹ دا لانگیسٹ چین آف کاربن ایٹم ہیوینگ ہیڈرکسل گروپ تو چلیں جی میں سب سے پہلے بڑی چین سیلیکٹ کرتا ہوں میں یہاں پہ بڑے آسان آسان سے کمپاؤن سے آپ کو سمجھاتا ہوں جو ہماری بک کے اندر ایکزیمپل دی ہوئی ہیں وہ یہ دیکھو یہ سب سے بڑی چین ہے یہی ایک چین اس لیے میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں سب سے پہلے میں نے بڑی چین سیلیکٹ کی اب رول دوسرے پہ آؤ رول سیکنڈ کیا ہے کہ اب ہم نے اس اچھا ایک اور بات بھی یاد رکھنا جب یہ ہم بڑی چین سیلیکٹ کر لیتے ہیں آپ جانتے ہیں یہ والا رول بڑا اچھا ہے غور سے سننا اور یہ ہمارا ایک قسم کا فسٹ رول ہے بچو یاد رکھو جب ہم پہلی چین بڑی چین سیلیکٹ کر لیتے ہیں وہ ہماری چین کیا کہلاتی ہے پیرنٹ چین اب پیرنٹ چین میں ہم غور سے دیکھو کتنے کاربن ہیں بچو چار چار والی کاربن کو پیرنٹ چین کو ہم بیوٹین مانتے ہیں اب ہم یہاں الکوہل میں کیا کرتے ہیں کہ وہ جو بیوٹین کا اینڈ والا ای ہے اس کو ریپلیس کر دینا ہے آپ نے او ایل کے ساتھ تو بچو یہ کس کے لیے یوز ہو جائے گا الکوہل کا نومنکلیچر ہو جائے گا means الکوہل کے آئی او پی ای سی نیم ہو جائے گا تو یاد رکھنا جس آپ نے لانگیسٹ چین کو سیلیکٹ کرنا ہے اور وہ آپ کی کیا بن جائے گی پیرنٹ چین اور پیرنٹ ہم نے اس الکوہل کے اینڈ پہ اس کو لکھنا ہے تو اب بچو یہ جو پیرنٹ نیم ہوگا الکین کا یہ جو اینڈ والا ای ہوتا ہے ہم نے اس کو ریپلیس کر دینا ہے کہ اس کے ساتھ او ایل کے ساتھ تو آپ کو بچو میری بات سمجھا جائے گی ابھی جب میں اس کا نام لکھوں گا اب نمبر ٹو بچو اب آپ نے نمبرنگ کرنی ہے نمبرنگ آپ نے سیم ویسے ہی کرنی ہے کہ جہاں سے آپ کا ہیڈروکسل قریب آ رہا ہو تو بچو ڈیفنیٹلی ہیڈروکسل اس سائیڈ سے قریب میں ہے تو یہاں سے نمبرنگ کروں گا ون یہ ٹو یہ ٹری اور یہ کیا ہو گیا فور اب میں اس کو نام دیتا ہوں اب دیکھو ہیڈروکسل کی پوزیشن بھی بتانی ہے کہ ہیڈروکسل کہاں پہ ہے جی ون پہ تو ہم اس کا نام لکھیں گے بچو ایسے ون ڈیش اب دیکھو میں نے ابھی بولا تھا کتنے کاربن ہیں چار چار والوں کو ہم کیا بولتے ہیں بچو یہ دیکھو بیوٹین بولتے ہیں بیوٹین اب رول اپلائے کرتے ہیں میں نے ابھی جو آپ کو بات سمجھا رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اس ای کو ہٹائیں گے اس کی جگہ کیا لکھ دیں گے او ایل تو یہ دیکھو میں اس ای کو ریپلیس کرنے لگا ہوں او ایل کے ساتھ اب یہ کیا ہو گیا ہے اس کمپاؤنڈ کا آئیو پی ایسی نیم ہو گیا ہے اس الکوہل کا اور یہ کیا بنا ہے جی ون بیوٹانور اچھا ایک بار یاد رکھنا جب ہمارے پاس ایسے سی ڈی الکوہلز ہوتی ہیں صرف اس میں ہیڈروکسل مجود ہوتا ہے تو جب ہم یہ اگر ہم یہاں ون مینشن نام بھی کریں تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ہم اس کو میز بیوٹانول بھی بول سکتے تھے لائے یہ دیکھو سپوس کرو میں ایک اور اگزمپل آپ کے ساتھ یہاں شیئر کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے میرے پاس سی ایش تھی سی ایش ٹو او ایچ اب گوھر سے دیکھو اس کا کیا نام ہونا چاہیے اس میں کتنے کاربن ہیں دو کاربن دو کاربن کون کیا بولتے ہیں ایتھین اب ایتھین کا ہم ای ہٹا کے اگر اس کی جگہ او ایل لکھ دیں تو یہ کیا ہو جائے گا ایتھانول تو بچو یہ کیا ہو گیا ایتھانول یاد رکھنا یہ ایتھانول کیا ہے آئی ایو پی ایسی نیم ہے مینز یہ جو میں نے ابھی ایتھائیل کوہ لکھا تھا یہ کامن نیم ہوتا ہے اور اس کا آئی ایو پی ایسی نیم کیا ہوتا ہے ایتھانول یہ اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے اس چیکٹر میں بلکہ اس پوری اورگینک کیمسٹری میں ہمارا اس سے بہت واسطہ پڑتا ہے ہم اس کو بار بار کہیں پہ یا بنا رہے ہوتے ہیں یا کسی سے ریاکشن کروا رہے ہوتے ہیں تو ٹیچر آپ کا بولتا ہے کہ یہ جی ایتھانول ہے تو پریشانی ہونا ایتھائیل الکوہل کا آئی ایو پی ایسی نیم سینٹیفک نیم بچو کیا ہوتا ہے ایتھانول سیم یہ دیکھو یہ میرے پاس ہے سی ایسی او ایچ بچو اسے ہم کیا بولیں گے ایک کاربن کو آپ کیا بولتے ہو میتھین اب میتھین کا ای ہٹا لو اور اس کی جگہ او ایل لکھ لو تو کیا ہو جائے گا میتھانول یاد رکھنا میتھانول جسے ہم کام من نیم کیا بولتے ہیں میتھائیل الکوہل تو یہ دو ایسی الکوہل ہیں جن سے ہمارا بار بار واسطہ بڑھتا ہے تو یہ میتھانول ہے آئیو پی ایسی نیم اور اگر میں اس کو اس کے کام من نیم سے پکاروں تو بچو وہ کیا ہوگا میتھائیل الکوہل چلیں جی یہ تم بہت آسان تھے ہم آتے ہیں یہاں پہ یہاں ہم ایک رول اور اپلائے کرنے والے ہیں بچو یہ دیکھو ذرا غور سے سب سے پہلے ہم بڑی چین سیلیکٹ کرتے ہیں چین سیلیکٹ مجھے آتی ہے آپ کو بھی آئی ہوپ کے آتی ہوگی آپ نے الکین کا نومنکلیچر پڑا ہوا ہے یہ دیکھو یہ بڑی چین ہے سب سے پہلے ہم نے بڑی چین سیلیکٹ کی اب آتی ہے باری نمبرنگ کی بچو نمبرنگ وہاں سے کرو جہاں سے ہیڈروکسل قریب ہے تو نمبرنگ یہاں سے کرنی بیسٹ ہے وان ٹو ٹری فور فائف سکس اس کا مطلب کیا ہوا کہ اینڈ پہ میں ہیکزانول لکھنے والا ہوں کیونکہ مجھے چل گیا ہے کہ چھے کاربن ہیں ہیکزین سے کیا ہو جائے گا ہیکزانول اب ان دونوں کی پوزیشن بھی بتانی ہے بچو سب سے پہلے آپ نے سبسیچوئنڈ یہ جو لگا ہوا ہے اس کی پوزیشن بتانی ہے کیونکہ وہ تو الکوحل ہے اس کو ہم نے اینڈ پہ بتانا ہے اس کا نام اب بچو میتھائل کہاں لگا ہوا ہے فور پہ تو ہم نے یہاں لکھنا ہے فور میتھائل بچو یہ اس کا آئیو پی ایسی نیم ہے فور میتھائل ڈیش پھر ہم نے اینڈ پہ الکوحل کی بھی پوزیشن بتانی ہے اینڈ ہیڈروکسل گروپ کی وہ کہاں پہ ہے ٹو پہ ٹو ڈیش اور بچو کیا ہے چھے کاربن تو اسے کیا بولیں گے ہیکزانور یہ لیں جے اس طریقے سے آپ اس کا کیا نام دے سکتے ہو الکوحل کا آئیو پی ایسی نہیں چلتے ہیں اس ایکزیمپل کی طرف اچھا یہ جتنے بھی میں نے ابھی آپ کے ساتھ الکوحل شیئر کی ہیں بچو یہ ساری مونو ہیڈریک الکوحل تھیں جس میں صرف ایک ہیڈروکسل تھا اب میں جس الکوحل کی بات کرنے والا ہوں وہ ہے پولی ہیڈریک الکوحل کہ اس میں ہیڈروکسل کی تعداد ایک سے زیادہ ہے تو بچو وہی الکین والے رول کہ جب ایک سے زیادہ ہو تو ایک تو ہم ان کو سیپریٹ کرتے ہیں ویڈ دہلپ آف کومہ اور اگر دو ہوں تو اس کے لئے ورڈ یوز کیا جاتا ہے دائی اگر تین ہوں تو ٹرائی چار ہوں تو ٹیٹرا اینڈ سو آن یہ دائی ٹرائی ٹیٹرا لگانا کہاں ہے میں جب اگزیمپل لکھوں گا تو آپ کو بتاؤں گا گوھر سے دیکھو ذرا سب سے پہلے بچو یہ دیکھو یہ میں بڑی چین سیلیکٹ کر لیتا ہوں نمبرنگ کہیں سے بھی کر لیتے ہیں وان یہ ٹو اب بچو پہلا ہیڈروکسل کہاں ہے وان پہ تو یہاں لکھنا ہے وان کومہ دوسرا ہیڈروکسل کہاں پہ ہے ٹو پہ پھر ڈیش بچو دیکھو ہمارے پاس کتنے ہیں یہاں پہ کاربن دو تو یہ کیا بنتی ہے ایتھین تو یہاں لکھ لیں گے ایتھین اور ساتھ میں ہم نے کیا لکھ لینا ہے اب میں نے جو آپ کو بتایا تھا دو ہیڈروکسل ہیں تو یہاں پہ کیا لکھ لینا آپ نے ڈائی اور اینڈ پہ کیا لکھ لینا ہے اول تو یہ اس کا کیا ہو جائے گا آئی او پی اے سی میں سیم بچو اگر ہمارے پاس کیا ہوں یہاں پہ تین ہیڈروکسل ہوتے لائے یہ دیکھو کچھ ایسی سیچویشن ہوتی کہ یہاں پہ بھی ایک سی ایش ٹو لگا ہوتا اور یہاں پہ بھی ایک او ایچ لگا ہوتا یہ سیچویشن ہوتی پھر ہم کیا کرتے پھر بھی ہم یہی کام کرتے کہ بڑی چین سیلیکٹ کرتے اور بچو یہ کیا ہو جاتا ون یہ ون ہو جاتا یہ ٹو اور یہ تھری تو ہم کیا لکھتے یہاں ون کومہ ٹو کومہ تھری پھر ڈیش پروپین اور یہاں ڈائی کی جگہ کیا لکھ لینا ہے نے تو سیم جی اب ہم چلتے ہیں اس والی اگزیمپل کی طرف بچو یہ والے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک انسیچوریٹڈ الکوہل ہے جس میں کیا آیا ہوا ہے ڈبل بوان بچو اب ہم نے اس کا نام بھی رکھنا ہے تو اس کا نام دینے کے لیے اگین آپ کو چین سیلیکٹ کرنی ہے چین سیلیکٹ ہو گئی جی نمبرنگ کی باری آئی نمبرنگ وہاں سے کرو جہاں سے ہیڈروکسل قریب ہو یہ ون یہ ٹو یہ ٹری اور یہ بچو کیا ہو گیا فور اب ہم بات کرتے ہیں جی یہاں پہ نیم کی بچو جیسے ہم یہاں سب سیچوینڈ کا یہ نام پہلے بتا رہے تھے یہاں پہ بھی ہم ڈبل بوان کی پوزیشن کیا بتائیں گے پہلے اب ڈبل بوان دیکھو کہاں پہ لگا ہو گا ہے ٹو کے ساتھ تو ہم نے اس کا نام رکھنا ہے ٹو اچھا اس کو لکھنے کے بھی دو طریقے ہیں ایک یہ والا مجھے اچھا لگتا ہے یہ میں پہلے بتاتا ہوں ٹو بچو دیکھو کتنے کاروبن ہے چار تو یہ کیا ہو گیا ٹو بیوٹین ٹو بیوٹین ڈیش لگانی ہے بچو آپ نے یہاں ایک چیز اور بھی آپ کو بتاؤں گا ٹو بیوٹین ڈیش اور بچو ہیڈروکسل کہاں پہ لگا ہوا ہے ون پہ تو یہاں ون اول یہ اس کا کیا ہے ایک طریقہ یہ لیکن یاد رہے جب آپ نے اس طریقے سے نام لکھنا ہے تو یہ ای نہ لکھا کرو یہ ای نہیں لکھنا ای کیوں نہیں لکھنا آپ کے پاس ای وول ساؤنڈ ہے یہ بھی وول ساؤنڈ ہے تو وہ انگلیش والے ذرا پریشان ہوتے ہیں کہ دو وول ساؤنڈ اکٹھے نہیں ہو سکتے تو اس لئے ہم لوگ یہ دو اکٹھے نہیں لکھتے یہاں سے ای کو کیا کرتے ہیں ہم ختم کر دیتے ہیں اور اس طریقے سے ہم اس کا کیا لکھتے ہیں آئیو پی اے سین اچھا اگر ایسے نہ لکھو دوسرا طریقہ کیا ہے بچو آپ اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہو کہ آپ یہاں پہ لکھو to in e n e لائک ایسے آپ پریشان نہ ہوں یہ دیکھیں ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے to in پھر ڈیش اور پھر اب آپ کو کیا لکھنا پڑے گا پورا بیوٹانول means اب آپ کو o l نے لکھنا بلکہ کیا لکھنا ہے to یہ one بیوٹانول تو اس طریقے سے بچو آپ کیا کر سکتے ہو ان کے i u p s e نیم دے سکتے ہو تو i hope کہ آپ اس کو انجوائے کرو گے یہ بہت ہی آسان ہے بہت ہی ایزی ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ الکین کا بھی پڑ چکے ہو اور اسی سے ملتا جلتا میں already الکائل ہیلائیڈ کا بھی پڑھا چکا ہوں تو یہ الکائل ہیلائیڈ جیسا ہے الکین جیسا ہے نومنکلیچر تو اس کو انجوائے کرو thank you so much اللہ حافظ